اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لوگ کہتے ہیں کہ رفع ایدین کی کرنے کی حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے اسے کرنا چاہیے کیا یہ سچ ہے دیکھو حدیث کی کتاب صرف بخاری شریف نہیں ہے حدیث کی کتابیں تین سو ہیں حدیث کی کتابیں تین سو ہیں تو بخاری شریف میں رفع ایدین کی حدیث ہے تو رفع ایدین نہ کرنے کی حدیث تیرونی شریف میں ہے امام ترمیزی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں اگر یہ حدیث ہے تو یہ بھی حدیث ہے دو اماموں نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے یہ حدیث لی رفعہ دین نہ کرنے اور امام شعفی اور امام احمد نے یہ حدیث لی ہے بخاری شریفات کیونکہ دونوں حدیث ہیں قابل استجلال ہیں رفعہ دین کے حدیث بھی اور رفعہ دین نہ کرنے کے حدیث پوری نماز میں کہیں رفعہ دین نہیں تکبیر تحریمہ میں جو رفعہ دین ہے وہ نماز سے باہر ہے دیکھو ہم نماز ہیوں شروع کرتے ہیں ابھی نماز شروع نہیں ہو اللہ اکبر پوری ہوئی نماز شروع ہے رفعہ تو باہر گیا دو امام کہتے ہیں نماز میں کہیں رفعہ نہیں ہے دو امام کہتے ہیں تین جگہ چار جگہ ہے ان کے پاس بھی حدیث ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہیں اور جب دونوں طرف حدیث ہیں تو یہ بات بل یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں جب ہی تو یہ حدیث بھی اور یہ حدیث بھی ہے اب جب دونوں عمل حضور سے ثابت ہیں تو دونوں ایک زمانے میں نہیں ہو سکتے کوئی ایک پہلے کا ہے اور ایک بات کا ہے پہلے کا کونسا ہے بات کا کونسا ہے اس میں مجتہی دن میں اختلاف ہے دو امام یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز میں ہر اونچ نیچ پر رفعہ دین تھا پھر گھٹلا شروع ہوا گھٹے گھٹے نماز میں سے رفعہ دین ختم کرتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ابھی حضور حیات ہیں اور صدی کے اکبر مسلے پر کھڑے ہوئے اور سترہ نمازیں صدی کے اکبر نے حضور کی حیات میں پڑھائی پھر چاروں خلفہ نے رفعہ دین نہیں کیا اگر حضور کا آخری عمل رفعہ دین ہوتا تو یہ خلفہ حضور کے مسلے پر کھڑے ہوتے یہ حضور کا عمل کیسے بدل دے گی دوسرے دو امام کہتے ہیں کہ نہیں پہلے رفعہ نہیں تھا بعد میں بڑھا بعد میں بڑھا تو روایت ہے ہر امچ نیچ میں رفعہ دین کی روایت ہے اس کو کیوں نہیں لیتے وہ کہتے ہیں اسا ماں پی الباب یہ روایت ہے تول نے تولی رفعہ دین کی روایتوں میں سب سے اقویٰ یہ روایت ہے تو دو اماموں نے روایتیں لے دیتے ہیں یہ رفعہ دین کامل پہلے کا تھا چاروں خلفہ نے حضور کے مسلے پر کھڑے ہو کر رفعہ دین نہیں کیا